جی تو آجاتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کی طرف سے کیا کوتہیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر لیں اگر آپ پرائیوٹ سکول کی بات کریں تو سب سے پہلے جو گینگ مافیا یا فیس مافیا ہے وہ اتنی زیادہ آپ مانگ لیتے ہیں اور مطلب آپ بچے کو اس کے باوجود آپ بچے کی سیلف گرومنگ نہیں کر رہے ہوتے ان کی کاؤنسلنگ نہیں کر رہے ہوتے ان کو انکاریج نہیں کر رہے ہوتے کوئی بھی آج تک ایسی کلاس نہیں ہوئی کہ بچے کو موٹیویٹ کیا جائے ان کو انکاریج کیا جائے ان کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ کے مارکس کم بھی ہیں تو آپ پریشان مت ہوں فیلیر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ جو زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر سکتے فیلیر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کامیابی کی طرف چڑھنے کا ایک نیا سٹیپ یعنی آپ زیادہ محنت کروگے تو آپ کامیاب ہو سکوگے کیونکہ میں نہیں مانتی کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز اور انجینئر جو واقعی سنسیر تھے اپنے کام کے لیے اور وہ کبھی فیل نہ ہوئے مینز اگر انہیں ہمیں میسج جو دینا چاہیے وہ یہ دینا چاہیے کہ نیور گیو اپ مینز کہ اگر آپ میں کچھ کرنے کا جذبہ ہے آپ نے کچھ تھان لیا ہے آپ کو کچھ کرنا ہے تو you have to do it at any cost چاہے آپ کو کتنی بار اس میں جو ہے ناکامی کے سامنا کرنا پڑے لیکن ایک ناکامی یعنی گرتے گرتے ہی آپ سملتے ہیں اگر آپ گریں گے ہی نہیں تو سملیں گے کیسے مینز اگر بچہ آپ دیکھ لیں چھوٹا بچہ گرتا ہے اور پھر سملتا ہے لڑکڑا لڑکڑا کے وہ چلنا سیکھتا ہے اگر وہ گرے گا نہیں اسے چھوٹ نہیں لگے گی تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ اسے اپنے قدم کو سمحال کے چلنا ہے کہ وہ گرے نہیں یعنی کہ اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں کسی پیپر میں یا رک جاتے ہیں یا مارکس کم آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا امید ہو کے بیٹھ جائیں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے ایسی کانسلنگ ہماری سکول میں ریکوائر ہے آپ بچوں کو کانسل کریں آپ کیونکہ تعلیمی آفتہ جو ملک ہوتا ہے یا تعلیمی آفتہ جو اگر آپ کے ٹیچرز واقعی تعلیمی آفتہ ہیں تو وہ بچے کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں انکریج کریں گے آپ ہمیشہ موٹیویٹ کریں اپنے بچے کو اور اصل ٹیچر کا مقصد وہی ہوتا ہے کہ ایک ویک بچہ جو ہوتا ہے ایک ویک سٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اس کو آگے بڑھا کے لے آنا ہی ایک اصل ٹیچر کی نشانی ہے اچھے بچے ٹیلنٹیڈ بچے کو تو ہر کوئی پسند کر رہا ہوتا ہے مینز اگر کوئی پوزیشن ہولڈر ہے یا کوئی ایسا بچہ ہے جو ایک سٹار سٹوڈنٹ ہے تو اس کو تو ہر کوئی پسند کرے گا لیکن ان بچوں کی کیا غلطی کیا وہ انسان نہیں ہے ان بچوں کا کیا قصور ہے جو تھوڑے سے ویک ہیں یا جن کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے یا جو اتنی جلدی پک اپ نہیں کرتے ہیں اچھے پسندے ہیں ان کی لرننگ سکلز اتنی اچھی نہیں ہیں لیکن وہ دوسری چیزوں میں اچھی ایسے بچے جو آرٹس میں اچھے ہوتے ہیں گھر جو مت building کی گزارنی ہے ان کو حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے ان کو کاؤنسلنگ کیا کریں یہ ہے اصل ہمارا تعلیم جو ہم لوگ ہمارا تعلیمی نظام اتنا بتر ہو گیا ہے کہ اگر بچہ دھائی سال کا ہو جاتا ہے اور آپ کا بچہ دھائی سال کا ہے اور اس سے تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو آپ بولتے ہیں کہ اب اچھے سکول میں اس کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی عمر نکل گئی ہے means what is this I was just shocked کہ جب میں اپنے بڑے بیٹے کا ایڈمیشن اچھے سکول میں کرانے گئی تو وہاں پہ یہ ہی تھا کہ جب ایج ریکوائیمنٹ پوچھی تو they just told می کہ 2.5 years and میں نے کہا کہ وہ اگر 2.7 یا 8 کا ہو تو بولتے ہیں بڑا مشکل ہوگا اگر seats ہوئیں available تو ہم دیکھ لیں گے یا call کر لیں گے because کہ کافی جو ہے 2.5 سے بھی کم ایج کے بچے ایڈمیشن کے لیے آ رہے ہیں اور جو ہے نا عمر نہیں عمر نکل گئے تو I was just shocked کہ means کیا ابھی بچے نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں جس کو بولنا ہی نہیں آتا صحیح سے جو لڑکھڑاتا ہے چل نہیں پاتا صحیح سے اور اس کی عمر نکل گئی کہ وہ جو ایڈمیشن لے اور اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ بڑے بڑے پرائیوٹ سکول میں اب تو یہ ہو گیا ہے کہ بچہ پیدا ہوا نہیں اور آپ نے جو ہے اس کا ایڈمیشن کرا لیا تو پلیز اس نظام کو چینج کرنا ہوگا kindly آپ لوگ بھی کچھ کریں اس کے لیے اور اس چیز کی تبدیلی ہم سب کو دوں اور پیرنٹس کو یہ میسج دوں کہ وہ پیرنٹس جو جن کے بچے تھوڑے سے ویک ہیں تو ان کو kindly آپ خود encourage کریں یہ نہیں کہ مارکس اچھے لانا ہے فرسٹ آنا ہے پوزیشن لانی ہے اس میں پلیز آپ اپنے بچے کی زندگی برباد نہ کریں خدا نہ خواستہ مارکس کم بھی آگئے یا اگر وہ فرسٹ نہیں آیا پوزیشن نہیں لے پایا تو آپ اس کی دوسری سکلز کو جس میں اس کا انٹرسٹ ہے اس کو لے کے آپ اس کو ابھاریں اور encourage کریں اور بچوں کو اندر صرف پڑھائی نہیں اس کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی بھی ٹیلنٹ یا سکل ڈالیں جس کا انہیں شوق ہے تاکہ بچے زندگی میں کچھ کر سکیں اور انہیں سائنس اور ٹکنالوجی کی طرف لے کر آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں میں جس چیز کا انٹرسٹ ہے اگر وہ انٹرسٹ پوزیڈیف اور بہت اچھا ہے تو آپ انہیں ضرور اپریشیئٹ کریں اگر آپ کے بچے کو آرٹس کا شوق ہے وہ اچھا لکھتا ہے اچھی ڈوائنگز بناتا ہے تو کرییٹیویٹی کی طرف ہے تو آپ بچوں کو وہ چیزیں لاکے دیں تاکہ بچہ encourage ہو اور ان کو اس کو پتا ہو کہ میں کچھ اچھا کر رہا ہوں تو بچے میں آپ اس طریقے سے confidence building لیں ہمارے سکولز میں بچہ جو ویک ہوتا ہے وہ آج تک stage تو جو ہے face نہیں کر پاتا means public face نہیں کر پاتا آپ جو assembly میں اگر کھڑا کرتے ہیں تو بچے لڑکھڑا رہا ہوتا confidence کی کمی کی وجہ سے بول نہیں پا رہا ہوتا تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ counseling یہ جو آپ نے چیزیں ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے اور میری ہر teacher سے parents سے سب سے request ہے کہ kindly بچوں کا future برباد مت کریں اور اس طریقے سے ڈرا کے دھمکا کے یا pressure ڈال کے کے first آنا ہے number لینے ہیں یا پاس آنا ہے یا رٹا مارنا ہے تو means اگر آپ یہ رٹا مار کے اور یہ سب کر کے ہی کرنا ہے تو means کاغذ کا ٹکڑا یعنی degree تو کہیں سے بھی مل جائے گی لیکن اس بچے نے وہ جو ڈر اور pressure میں یا اگر آپ اس کو اس چیز میں interest نہیں تھا اور آپ لوگ کے force کرنے کی وجہ سے اس بچے نے کوئی چیز کی ہوگی تو یقین مانیں وہ بچہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں اس کا interest نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ کو وہ جو آپ نے expectations کی ہوتی ہیں اپنے بچوں سے وہ آپ کو کبھی حاصل نہیں ہوگی خدارہ اپنے بچوں پہ یہ ظلم ختم کر دیں اپنی سوچ کو بدلیں اور اپنے بچوں کا اچھا future جو ہے کیونکہ ہماری ملک کی ترقی بیس کرتی ہے ہماری نسلوں پہ اگر ہماری نسل ہمارے جو teachers اور ہمارے جو parents ہیں وہ خود educated ہوں گے آلہ تعلیمی آفتہ اور اکل مند سمجھدار ہوں گے تو ان کی نسلیں بھی جو ہے obviously سمجھدار ہوں گے اور تب ہی ہمارا ملک ترقی کر سکے گا اگر آپ چاہتے ہیں ہماری نسلیں صدریں ہمارا ملک ترقی کرے تو ہم میں ہم سب کو حید کرنا ہوگا کہ ہم تھوڑے سے changes لے کر آئے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کی ترقی کا اندازہ ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی progress دیکھ کے آپ اگر یورپ اور ان چیزوں میں ہم انہیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے because we are muslims and all ہمارے دوسرے culture and concepts and traditions ہیں لیکن ان کی جو positivity یا اچھی چیزیں ہم ان کو encourage obviously ضرور کریں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ countries کتنی developed ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ practical چیزیں کر رہی ہوتی ہیں 12th standard تک تو بچوں پہ پڑھائی کا کوئی such burden نہیں ہوتا اتنی activities ہوتی ہیں ان کی اتنی زیادہ جو ہے ان کی counseling ہوتی ہے ہر چیز کی classes ہوتی ہے ادھر تو sex education پہ بھی classes دی جاتی ہیں adolescence کے اوپر بتایا جاتا ہے ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو صحیح غلط کا difference بتا رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے جب بچہ کلاس میں جاتا ہے تو morning جو آپ کی welcome کرتے ہیں teachers وہ different طریقوں سے کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے بچوں کو hug کرتے ہیں teachers اور ان کو welcome کرتے ہیں بہتی پیار محبت سے اور وہاں پہ بچہ جب school جاتا ہے تو اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ دوبارہ واپس ہے means اپنے کر ایسا ہونا چاہیے ہمارے نظام کو یہاں پہ تو بچہ رو روکے تکلیف میں یا بوجھ سمجھ کے school جاتا ہے اور وہ وہی در وہی خوف اور وہ کتابوں کا بوجھ اور وہ اتنے بھاری بھاری bags بچہ اپنے جو ہے کمدوں پہ اور اپنے دماغ پہ لے کے پھڑتا ہے اور means وہی کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا بچے کی تعلیم آپ کو کرنی ہے تو آپ اسے رٹا مت دلوائیں آپ اسے کہیں بیٹا جو پڑھو وہ سمجھ کے پڑھو جو تعلیم حاصل کرو اس کا مقصد آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو بھی سبجک پڑھو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ یہ کیوں پڑھے اور اس کا مقصد کیا اور اس کا فائدہ کیا ہے آپ یہ چیزیں سکھیں بچوں میں self writing سکھیں کہ کوئی بھی topic آجا ہے آپ بس میں اپنا brain use کرو اور خود لکھنا سکھو یہاں پہ رٹا مارکے کہ وہ چیزیں آپ کی exactly نہیں ہوں گی تو آپ وہ fail ہو جائیں گے marks minus ہو جائیں گے تو یہ چیزیں مت کریں آپ اس چیزوں کو دھیان میں رکھیں اور کچھ سیکھیں آپ یورپ سے ہی کچھ سیکھ لیں یا اس طریقے سے سیکھ لیں اور currently اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنے بچوں کی جو ہے ذہنی سطح کو خراب مت کریں بس میری طرف سے یہ میسج تھا امیدہ آپ لوگ کو سمجھ آیا بہت شکریہ اللہ حافظ